اسلام علیکم پیارے بچوں ہم گریٹ کیلیفز آف اسلام اسلام کے خلفہ راشتہ کا چپٹر جو ہے اس کی کمپریہنشن کر رہے ہیں آج ہم اس میں فلن دا بلینکز کریں گے یعنی خالی جگہ پر کریں گے تو پہلی پہلا سینٹینس ہے پہلے اسلام کے خلیفہ کا کیا نام تھا تو ہم چپٹر میں پڑھ کے آئے ہیں کہ ہمارے پہلے خلیفہ کا نام حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تھا آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا جانتے ہیں پہلے خلیفہ تھے اور حضرت ابو بکر واس آ حضرت ابو بکر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے تو کیسے دوست تھے بہت اچھے دوست تھے حضرت ابو بکر صدیق جو ہے جب خلیفہ بنے تو آپ کی تنخواہ کا سوال آیا آپ نے فرمایا مدینہ میں ایک مزدور کو جو یومیاں اجرت دی جاتی ہے اتنی ہی میرے لئے مقرر کرو ایک صحابی بولے کہ اس میں آپ کا گزارہ کیسے ہوگا آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرا گزارہ اسی طرح ہوگا جس طرح ایک مزدور کا ہوتا ہے ہاں اگر میرا گزارہ نہ ہوا تو میں مزدور کی اجرت بڑھا دوں گا تو اللہ کے جو نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست بھی تھے حضرت ابو بکر صدیق اور صدیق تائٹل اس لیے تھا کہ ہمیشہ سچ بولتے تھے تو یہ انہوں نے ایک ہمیں جو ہے قسوٹی دیا کہ اگر تم نے ایک حکمران کو اپنی تنخواہ کتنی رکھنی چاہیے تو یہ آج کے ہمارے حکمرانوں کے لیے ایک جو ہے وہ قسوٹی ہے آپ بھی اگر اپنے حکمرانوں کی دیکھنا چاہیں کہ وہ اپنی عوام کے لیے کتنے سچے ہیں تو دیکھیں وہ آپ کتنی تنخواہ میں گزارہ کرتے ہیں تو پیارے بچوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین دوست حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو غار سور میں بھی حضرت ابو بکر صدیق اپنے ساتھ تھے اور اس میں ایک جو ہے غار میں ایک سراخ تھا جس میں سے سامس ظاہر ہوا اور آپ نے اس کے آگے اپنا پون رکھ دیا اور سام کے دسے جانے کے باوجود اس تک نہیں کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ ہو تو دوست اگر آپ بھی دوستوں کی کوئی مثال اپنے سامنے رکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کی طرح کے دوست بنے جو اپنے دوست کے لیے تکلیف بھی برداشت کریں اپنے دوست کے اچھے کاموں میں شریک کار بھی ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اچھا دوست بننے کی توفیق دے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جب لوگوں کا یہ حال ہو جائے کہ وہ برائی دیکھیں اور اسے بدلنے کی کوشش نہ کریں ظالم کو ظلم کرتے ہوئے پائیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں تو قریب ہے کہ اللہ پاک اپنے عذاب میں سب کو لپیٹ لے اللہ کی قسم تم کو لازم ہے کہ بھلائی کا حکم دو اور برائی سے رکو ورنہ اللہ تم پہ ایسے لوگوں کو مسلط کر دے گا جو تم میں سب سے بدتر ہوں گے اور وہ تم کو سخص تکلیف دیں گے پھر تمہارے نیک لوگ دعائیں مانگیں گے مگر وہ قبول نہ ہوں گی تو پیارے بچوں اگر آپ چھوٹے بھی ہیں تو کوئی بات نہیں اپنے اردگیت جو برائی ہے اس کو اپنے بھلائی کے اوپر خود بھی قائم رہیں خود بھی سچ بولیں دوسروں کو بھی تلقین کریں کم از کم اپنے دل میں تو برائی کو برائی کو سمجھیں کیونکہ آج آپ بچے ہیں کال آپ نے کاروبار کرنا ہے تو جو آج برائیاں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں آپ اس کے خلاف اپنے دل میں برا سوچیں اور اللہ کے خلفہ ہیں اور نبیوں کے جو آپ کو واقعہ سنائے جاتے ہیں یہ اس لیے ہیں کہ یہ اللہ کے بہترین لوگ تھے جن کو اللہ نے زندگی میں جنت کا وعدہ دیا تھا تو ان کی زندگیاں ہمارے لیے مثال ہیں کہ ہم ان جیسے عمال اپنائیں ان جیسے اخلاق اپنائیں تو آپ نے اردگیت کے محول کو صاف رکھیں سچ بولیں اور نافتول میں کمی نہ کریں اگلا جملہ ہے حضرت عثمان واز آ ویری ڈیش ٹریڈر تو ہم نے کتاب میں پڑھا ہے کہ ہی واز آ ویری رچ ٹریڈر تو بہت زیادہ امیر تھے اور جس ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو نیمتیں دی ہوتی ہیں وہ استعمال کرنے کے لیے دی ہوتی ہیں ان کا صحیح استعمال کیا جائے تو حضرت عثمان جو ہیں ان کے پاس دولت تھی وہ دولت کو مسلمانوں کی بھلائی کے لیے جو ہیں استعمال کرتے تھے تو حضرت عثمان جب مسلمانوں نے ہجرت کی مدینے میں تو وہاں پہ ایک کنواں تھا جس کی جو ایک یہودی کی ملکیت تھا اور وہ بہت مہنگے داموں جو ہے پانی دیتا تھا تو حضرت عثمان نے وہ کنواں یہودی سے اس کی مو مانگی قیمت پہ خرید کر عام لوگوں کے لیے وقف کر دیا اور یہ ابھی بھی کنواں موجود ہے اور چودہ سو سال بعد بھی اس میں سے پانی جاری ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ اگر تو گناہ پر آمادہ ہے تو کوئی ایسا مقام تلاش کر جہاں اللہ نہ ہو پیارے بچوں جتنا ہم اللہ کے بارے میں سوچیں گے جتنا اللہ سے تعلق رکھیں گے اللہ کی صفات کو سوچیں گے اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں کبھی بھی کوئی ہو نہ ہو ہم اکیلے ہوں تو ہم گناہ سے بچیں گے کیونکہ اللہ تو ہر مقام پہ ہے تو یہ فرمان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا اگلی فلندہ بلینک ہے حضرت علی واس دا فرسٹ امانگ ڈیش تو ایکسیپٹ اسلام ہمیں پتا ہے کہ حضرت علی کی عمر دس سال تھی جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو یہ واس فرسٹ امانگ ڈیش ایکسیپٹ اسلام تو حضرت علی کے اقوال میں سے ہے کہ جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے رکے گا تو ہمیں حضرت علی کے قول کے عمل کرتے ہوئے نہ خود فضول اور ناجائز کام کرنے چاہئے اور اپنے دوستوں کو بھی اسے منع کرنا چاہئے پھر حضرت علی نے فرمایا چھے چیزوں کی شکایت کبھی نہ کرنا اپنی قسمت کی اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی اپنا ذاتی مقان ہوتے ہوئے اس کے تنگی کی بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی گیر کے سامنے اپنے دوست کی رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی تو پیارے بچوں اصل میں حضرت علی کا یہ کہنا ہے کہ جو چیزیں بھی اللہ نے دی ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرو اور کسی کا شکوہ نہ کرو کسی کے گھر جاؤ کسی کی برائی بھی نہ کرو کیونکہ یہ غیبت میں آتا ہے اور غیبت ایسے ہے جیسے کسی کا کسی انسان کا گوشت کھانا پھر نیکسٹ ہے فلن دا بلینکس حضرت عمر واز دا ڈیش کالیف آف اسلام ہم نے پڑھا کہ حضرت عمر جو ہے وہ سیکنڈ کالیف آف اسلام ہے اور حضرت عمر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے یہ جامعہ ترمیسی مصند احمد اور مصدرک حاکم کی حدیث ہے اور حضرت عمر جو ہے ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر اللہ کی قسم تو جس راستے پر چلتا ہے تیرے ڈر سے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے کی شیرخوار بچوں کے لئے وظائف مقرر کیے پہلے نہری نظام کی بنیاد حضرت عمر فاروق نے رکھی پولیس جیل خانہ جہات بیعت المال اور تعلیم کے محکمے قائم کیے حضرت عمر فاروق بیمار کی عادت نہ کرنے والے گورنر کو معذول کر دیتے تھے تو پیارے بچوں ابھی بھی جو غیر ملکی ہیں جو یورپ ہے انگلینڈ میں جو انہوں نے یہ حضرت عمر کے جو طرز پہ جو بیماروں کے لئے اور بوڑوں کے لئے جو وظیفہ مقرر کیا اس کو عمر لاز کہتے ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اپنے خلفہ کی صیرت پر عمل کر سکیں اپنے نبی کے بتائیوے دریقے کے اوپر امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں